نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے یہ عدل کی پرقات ہیں یہ عدل کے سوارات ہیں روز قیامت میدان حشر جب بپا ہوگا سب کے سب لوگ حساب و کتاب کے لیے اللہ کی عدالت میں جمع ہوں گے تو اس وقت آپ جاتے ہیں کہ جب جنت اور جہنم کا فیصلہ جب تک نہیں ہو جاتا تمام لوگ ہی امتہائی مشقت میں ہوں گے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ اس دن بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گا وہ سات لوگ ہیں تو انشاءاللہ موقع ملا تو تفصیل سے بیان کروں گا ان میں سے ایک وہ امام عادل بھی ہے عادل بادشاہ کہ جس کے فیصلے انصاف پر مبنی ہوں جو عادل و انصاف کا دامن نہ چھوڑتا ہو فیصلہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو روز قیامت اپنے عرش کے سائے پہ جگہ کا فرمائیں گا اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عادل بادشاہ کا ایک دن ساٹھ سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے ساٹھ سال کی نفلی عبادت ایک طرف اور ایک صاحب افتیار کا انصاف والا ایک دن ایک طرف اور یاد رکھیں کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ افتیار تو ضرور دیئے ہیں کوئی شخص صاحب خانہ ہے کوئی صاحب خاندان ہے کوئی اپنے کام اپنی ملازمت اور اپنی تجارت کے اعتبار سے بہت سارے ماتحد رکھتا ہے تو یاد رکھئے آپ کسی بھی شعبے میں ہوں آپ نے اپنے ماتحد لوگوں کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرنا ہے عادل والا معاملہ کرنا ہے ظلم والا معاملہ نہیں کرنا اگر ان برکات کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے ہر معاملے میں عدل اختیار کریں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے درمیان عدل قائم کیا ہے وہ معاشرتی اعتبار سے ہو سماجی اعتبار سے ہر شخص کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے ہر شخص کو صحت کی تعلیم کی بنیادی ضروریات حاصل ہیں کوئی بھی اس کی بنیادی ضروریات پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا اسی طرح سب سے اہم جو ہے وہ اس زمانے میں قانونی عدل ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے لیکن نتیجتاً آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں عملی طور پر ہمارے ہاں قانون صرف کمزور لوگوں کے لیے رہی آرہے ہیں طاقتور لوگوں پر قانون اثر انداز نہیں ہوتا اور جہاں امام عادل کو اللہ تعالیٰ نے روز قیامت اپنے عرش کا سایہ عطا کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان صادق کے مطابق وہیں ظلم کی صورت میں پکڑ بھی بہت سخت ہے اس لیے عدل کا راستہ اختیار کیجئے جہاں جس نہج تک جس سطح تک آپ کی بات پہنچ سکتی ہے آپ کی بات آپ کی تحریر آپ کا اختیار آپ کا اثر تو آپ نے عدل کے لیے کوشش کرنی ہے اور عدل کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کرنی ہے ورنہ ظلم کا ساتھ دینے والے ہم بھی ہو جائیں گے اگر ہم صحیح بات نہیں کریں جیسے شہادت ہے گواہی ہے جب کسی شخص کو گواہی دینے کا موقع ملے تو اس کے لیے شریعت کا حکم یہی ہے کہ وہ حق اور سچ کہے چھے جائے اس کا اپنا یا اس کے اپنوں کا نقصان کیوں نہ ہو جائے بات حق کی اور سچ کی کرنی ہے اسی طرح اقتصادی عدل ہے اللہ تعالی نے ہر شخص کو رزق عطا کیا ہے محنت اور مشبت کے طریقے مختلف ہیں لیکن معاشی اعتبار سے کوئی کسی بھی شخص پر شریعت نے اس کائنات کے بنانے والے میں کوئی پابندی نہیں رہی ہر شخص اپنے دائرہ اکار میں محنت کر سکتا ہے اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے اگر کوئی نظام ایسا ہو کہ جو غریبوں کو غریب سے غریب تر بنا رہا ہے اور امیروں کو امیر سے امیر تر بنا رہا ہے اس کا مطلب ہے نظام عدل والا نہیں ہے انصاف والا نہیں انصاف اور عدل والا نظام تو وہی ہے وہی اقتصادی عدل ہے جس کو اللہ تعالی نے روز اول سے ہی نافذ فرما دیا اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں اسلامی عدل کی بے شمار مثالیں ہیں حضور علیہ السلام کی بیست سے پہلے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا معاملہ ہوا ابھی حضور کی بیست نہیں ہوئی یہ تقریبا آپ کے عمر مبارد کے پینتیس میں برس کا واقعہ ہے حجر اسود کی تنصیب پر اختلاف ہو گیا تمام قبائل یوں آمنے سامنے ہو گئے اب خون خرابے میں کوئی دیر نہیں رہی اچانک اس بات پر فیصلہ ہوا کہ کل صبح جو سب سے پہلے مسجد حرام میں جو شخص داخل ہوگا اسے ہم حکم مان لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم سب سے پہلے آئے تمام نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم اس شخصیت پر راضی ہیں یہ صادق اور امین ہیں تو حضور علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا اس میں کتنا عدل ہے اگرہ غور کیجئے کہ آپ نے حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اپنی چادر میں رکھ دیا اور پھر تمام قبائل کے سرداروں کو تمام قبائل کے نمائندوں کو بلا لیا سب نے اس چادر کو پکڑا اور سب اس برکت میں اور اس سعادت میں شریک ہو گئے حضور علیہ السلام نے عادل اور برابری امت کو یوں سمجھائی اور قانونی اعتبار سے قانون عادل کی مثال اگر آپ دیکھیں بھادی سے مبارکہ میں بڑے واضح طور پر یہ واقع بیان ہوا ہے کہ بنو مخزون کی ایک خاتون نے چوری کر لی اب جس عورت نے چوری کی تھی اس کا تعلق بڑے عالی قاندان سے تھا سار سردار اور بڑے جمع ہوئے انہوں نے کہا کہ حضرت عسیمہ حضور علیہ السلام کے پھولے بیٹے زید بن حارسر کے صاحب زید عسیمہ بن زید حضور علیہ السلام بڑا پیان تھا انہوں نے کہا ان کو سفارشی بنا کر بھیج دو تاکہ حضور علیہ السلام سزا کے معاملے میں نرمی اختیار سے حضرت عسیمہ چلے گئے حضور علیہ السلام کے سامنے جا کر بات رکھی حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک غصر سے سر احلاق ہوئی ہے کہ وہاں قانون صرف غریبوں کے لئے تھا ناداروں کے لئے تھا مفلوق الحال لوگوں کے لئے تھا باعثر لوگ قانون سے بچ جاتے تھے حضور علیہ السلام نے سخت غصے کا اظہار فرمائے اور یہ پیغام نے دیا کہ قانون سب کے لئے ہے قانون کے اعتبار سے کسی شخص کو کوئی فضیلت نہیں بلکہ یہاں مسابات کی مسابات اسی طرح قارون عادل کا ایک واقعہ بظاہر ایک مسلمان جو حقیقت میں منافق تھا اس کا اور ایک یہودی کا تنازہ ہوا حضور علیہ السلام کے سامنے فیصلہ آیا غضور علیہ السلام نے گواہوں اور دلائل کو دیکھنے کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں کیا زائر اللہ تعجل ہونا یہودی ہونا مسلمان ہونا عادل قانونی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہو سکتا جس معاملے میں اختلاف ہے وہاں شریعت کی اصولوں کو مد نظر رکھا جائے گا بینت وعلى المدعی والیمین وعلى من انت گواہ ثبوت اور دلائل یہ دعویٰ کرنے والے پر ہیں اگر دعویٰ کرنے والے کے پاس یہ نہیں ہیں تو پھر مدع علی یا من کر وہ اس سے قسم لی جائے گی یہ اصول ہے اس اصول کے تحت فیصلہ ہوگا اب وہ یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو جو بظاہر مسلمان تھا حقیقت میں منافق تھا اس نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کافروں کے بارے میں بڑے سخت ہیں تو کیوں نہ ہم فیصلہ ان کے پاس لے جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے گے کہ یہ ضرور میرے حق میں فیصلہ کریں گے کیونکہ میں مسلمان ہوں دوسری طرف یہودی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بات گئی جیسے آپ نے بات سوری تو نے کہا اچھا میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں اندر گئے تلوار اٹھائی اور لا کر اس کی گردن اتار دی اس کا سر قلب کر دیا اور یہ کہا کہ جو حضور علیہ السلام کے فیصلے کو بھی ہے رفتہ رفتہ اس معاملے میں ہم بہت دور جا رہے ہیں بلکہ اب تو ہر ایک شخص کے زبان پر یہ بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم انصاف نہیں کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولنا انصاف نہ کرنا کرپشن بدیانتی بدنیتی یہ مسلمانوں کے اصاف کے طور پر سامنے آ رہے ہیں کتنے افسوس کی بات حالانکہ جو دین ہمارا ہے جس دین کو ہم ماننے والے ہیں جس پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام لے واہ ہیں انہوں نے تو دنیا کو دنیا کا بہترین سماجی انصاف والا قانونی انصاف والا معاشرتی انصاف والا نظام عطا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عدالتی نظام آپ دیکھ لیں غیروں میں جا کے دیکھ لیں غیروں کو پڑھ لیں وہ کیا لکھتے ہیں اس کے بارے میں اور عملی طور پر ان چیزوں کو انہوں نے اپنے ہاں نافذ کیا ہے جن کو ہم پس پشت ڈال چکے اللہ کریم سے دعا ہے کہ پکڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے عادل و انصاف کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ظلم سے بددیانتی سے اللہ کریم ہماری حفاظت فرمائے